بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے ناظرین آپ نے لاس ویڈیو دیکھی تھی جس میں ہم نے سوزکی سکس سکسٹی کے ٹائز اور ریم کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی کوشش کی تھی کمپریہنسیف ویڈیو بنے اور زیادہ انفرمیشن آپ تک پہنچا سکیں ہم تو اسی سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو ہے کیونکہ پاکستان میں صرف آلٹو چھ سو ساٹھ ہی نہیں چلتی مہران بھی ہے جیل آئی ایکسل آئی اور باقی گاڑیاں بھی ہیں پرادو اور بی آر ویز ساری گاڑیاں تو جس شاپ پہ اس وقت میں موجود ہوں آپ اگر ملاحظہ کریں یہاں سے ہم شروع کریں تو سوزکی مہران سے لے کر کلٹس تک یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ریمز موجود ہیں اس سائٹ پہ ہم آ جاتے ہیں تو جیل آئی ایکسل آئی اور دیگر گاڑیوں کے ہمیں ٹائرز اور ریمز مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائن اور ڈیفرنٹ سٹائل میں یہاں پہ آپ نظر ڈالیں تو کافی سارے ہمیں ڈیفرنٹ ڈیزائنز مل جاتے ہیں اب ان ڈیزائنز میں یہ ہے کہ جس ڈیزائن کی وجہ سے چار پانچ ہزار پہ اوپر نیچے قیمت ہو جاتی ہے ادروائیس قیمت آلموسٹ سیم ہے سب کی سیم گوز فور تائرز اس ویل ان کے پاس تائر ورائٹی اگر آپ دیکھیں تو تائر ورائٹی بھی بہت زیادہ ہے ان کیس کی اور ونڈرنگ کے اس وقت میں کہاں موجود ہوں سو اس شاپ کا نام ہے راجہ تائر سینٹر مانسرہ میں موجود ہے اور بالاکورٹ روڈ پہ نور کالیج کے سامنے اگر آپ مانسرہ ایفٹ آباد سے ہیں تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں ادروائیس ویڈیو دیکھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ ای آر ٹائرز اور ریمز کی پرائسز کیا ہیں کوشش کریں گے مہران کلٹس جی ایلائیس ان سب کو کور کر پائیں ہم تو آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے کاسم بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا کاسم بھائی یہاں سے ہمیں پرائسز بتانا شروع کیجئے گا کون کون سے ریم ہے اور کون کیا کیا پرائسز سر یہ سب مہران گاڑی کے ریم ہیں یہ سارے مہران سب مہران کے اس میں ڈیزائن مختلف ہیں اور ریڈ بھی مختلف ہیں تھوڑی سے ابھی اس رو کا کیا اس سب سب 35000 روی کا ریڈ ہے سب کا یہ نیچے والی لائن کا 35000 روی کا اور یہ اوپر والی کا یہ ایک ڈیزائن ہے یہ 38000 روی کا باقی سب 36000 روی کا صرف یہ 38000 روی کا اپنے ڈیفرنٹ سٹائل کی وجہ سے بی بی ایس یہ 38000 روی کا باقی سارے 36000 روی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت دیدہ زیب سٹائلز ہیں ٹھیک ہے اور افکورس آپ ان پر ٹیوب لیس ٹائر ہی ڈیز کریں گے اور جو ٹائرز ہم آپ کو دیکھائیں گے سارے ٹیوب لیس ہیں ٹیوب بھی آپ اس میں ڈیز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں ورنہ یہ کہ ٹیوب لیس ٹائرز ہی ہوتے ہیں یہ اچھا وہ بتائیے گا وہ اوپر کونے میں جو ہیں وہ کلٹس کے ہیں ان کی کوئی پرائس ہے وہ سیر 45000 روی کے 45000 روی کے وہ آخری چار جو ہیں وہ آخری چار جو ہیں صحیح ہوگئا سر وہ 45000 روپے میں آپ کو مل جائیں گے ہم اگر اس آئیڈ آتے ہیں یہ تو ہم آپ کو لاز ویڈیو میں بتا چکے ہیں یہ 13 نمبر کے ریم ہے ٹھیک ہے یہ這یو ٹو اٹھو 660 cc کے اور اس کی قیمت 45000 روی بتائی تھی 45000 روی اور اس کی کی اگر آپ اپنی گاڑی کو فیٹ لک دینا چاہتے ہیں ٹائرز کو تو آپ یہ سیمٹی ٹو تھاؤزن والے روٹ فارم کے روٹی فارم یہاں پر نام لکھا ہوئے انہوں نے تو یہ سیمٹی ٹو تھاؤزن میں آپ کو مل جائیں گے اچھا یہ کون سی گاڑی کے رے میں ہے ڈلائی گاڑی ہے 15 نمبر سائز ہوتے ہیں اور اوپر ساری روٹ کے ہیں ڈلائی الٹس کے اور پائیس کے ہیں پائیس ہے سر ایک سو پچانوے پیس انٹ پندر ٹائر ہوتے ہیں اور ان کی کیا پرائیس ہوتی ہے وہ سر پنتالیس ہزار سے لے کہ باسٹھ ہزار پر تک ٹائر کی پنتالیس ہزار والی کون سے کمتی کی چائنے کے انجوائی روڈ کا ٹائر ہے ٹھیک ہے اور جو باسٹھ ہزار کا وہ بریج سٹون ٹائر ہے انڈونیشیا کو اچھا مجھے یہ بتائیں جو بریج سٹون یہ بکر ہیں عام طور پر کمتیوں میں ہم نے یہ سنا ہے کہ یار یہ صرف نام اوپر کھدوا دیا جاتا ہے اوریجنل ہوتے نہیں ہیں تو پہچان کیا اوریجنل کی سر اوریجنل ہوتے ہیں ان کے اوپر نام لکھا ہوتے ہیں ان کا ٹائر کے اوپر منیفیکشن لکھی ہوتی ہے ویکلی لکھا ہوتے ہیں اور ان کا انڈونیشیا جپان لکھا ہوتے ہیں دو نمری والا سین نہیں ہوتے ہیں چلنے ٹھیک ہے قاسم بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ بیغام ہو کے لیں کوئی اٹینشن والی بات نہیں ہے سارے اوریجنل پروڈکٹ ہی ہوتے ہیں اور آپ اپنا ایکسپرینس ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا سین ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ڈو لیٹ اس نو تاکہ لوگوں کو بھی باتا چل جائے اچھا قاسم بھائی یہ کون سے ریم سے سر یہ میران گاڑی کے ریم ہے یہ وہی سارے اوپر یہ بارہ نمبر کے ریم ہے دیفرنٹ ڈیزائنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی اگر آپ دیکھیں اوپر سر موٹر کا ڈائر آجاتے ہیں جیلائی ایکسلائی الٹس کا آجاتے ہیں صحیح ہوگا تو قیمت ان کی بھی وہی جو وہی جو 55 سے 60 55 سے 62 ہزار پے تک ٹھیک ہے تو ویسے جیلائی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہوں گے ایکسلائی اور جیلائی کے زیادہ ریکمینڈ ٹائر کون سا کرتے ہیں سر چائنہ یوز کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی ہے جیلائی ہے تو آپ کون سا لگائیں گے سر ہم خود زیادہ کیلئے چائنہ استعمال کریں گے چائنہ استعمال کریں گے اچھا چائنہ کے بارے میں ایک میت ہے اور میت نہیں ہے میں نے پریکٹیکل بھی کیا میں نے خود اپنی گاڑی پہ لگائے تھے چائنہ کے وہ تین سال تک بلکل ٹھیک چلے تھے اور جیپنیز اور اس میں زیادہ جو فرق ہے کاسم بھائی بھی ہمیں بتا رہے تھے بلکہ انی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا زیادہ فرق ہے کچھ بھی فرق نہیں ہے کمت کے علاوہ کمت صرف زیادہ ہے اور چلنے میں ایک حساب ہے رنگ کا مسئلہ ہے اور جو جپانی ٹائر ہے اس کی رنگ کو ساٹھ ہزار ہے اور چائنہ کی بچہ تر ہزار ہے چائنہ چلتا بھی زیادہ ہے چلتا بھی زیادہ ہے ہے بھی سستہ ہے ہے بھی سستہ اور کمت میں بھی بہت فرق ہے اچھا جو میں نے جو چیز سنی تھی کمت اور اس کی رننگ کے علاوہ کہ سسپنشن کے لیے سب سے بیس چائنیز ٹائرز ہوتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے نرم ہوتے ہیں جمپ کھڑے میں اور جو بریک ڈاؤن پیریڈ ہوتا ہے ٹائر کا لگنے کے بعد جیپنیز کا زیادہ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سٹیف ہوتے ہیں اور آپ کی سسپنشن کھڑکنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے ایسا میں نے سنا ہے کیونکہ میں چائنیز لگا چکا ہوں اور چلا چکا ہوں میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں یہ کہنے میں کہ یار بیس چیز ہی وہ تو آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرنس ہے آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا اچھا کاسم بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ یوز ٹائر بھی سیل کرتے ہیں جی یوز ٹائر بھی سیل کرتے ہیں ابھی یہ کون سے ٹائرز ہیں یہ سر نہیں ہے یوز میں تھوڑا سے چلا ہو گئے بلکہ سمجھو کہ ایک ہفتہ یوز ہو گئے اچھا یہ کس گاڑی کے یہ جیلائی گاڑی کے ٹھیک ہے پندرہ نمبر ٹائر ہے وہ پندرہ نمبر ٹائر ہے چائنے گھٹے رہے ہیں میک سویڈ کون سی کمپنی ہے یہ چائنے گھٹے رہے ہیں سر انجوائی روڈ کو ٹائر ہے انجوائی روڈ ابھی آپ تعریف ہی کر رہے تھے کہ انجوائی روڈ ایک ایک بیس کمپنی ہے ٹھیک ہے اس کی پرائز کیا ہوگی ریم سمیتھ صرف ریم سمیتھ یہ ایک لاکھ پانچ ہزار پی کے چار ٹائر ایک لاکھ پانچ ہزار پی میں ٹھیک ہو گئے بیم سمیتھ مطلب ریمو ٹائر چاروں جو ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار پی ایک لاکھ پانچ ہزار پی کے اگر یہ برینڈ نیو ہو تو سر یہ ایک لاکھ پندرہ ہزار پی کے بنت ہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار پی کے زیادہ فرق نہیں ہے وہ اس ویس سے نہیں ہے کہ جیسے تریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلموسٹ برینڈ نیو ہیں بلکل تھوڑے سے یوزد ہیں یہ سو ساتھ ہیں اس ایگل سپورٹ دیکھ یہ زیادہ یوز ہوئے ہیں سر چھیک ان کی کیا پرائز ہے یہ سر پچ پنہ ہزار پی کے ٹائر و ریمدوں نے یہ گوڈ ڈی ایر چینیس کا ٹائنیز کا ٹائر ہے نہیں سر یہ ترکی کا ٹائر ہے چھیک ہے تو یہ مطلب یہ بھی سائی ٹائر ہے رہتا ہے اب خلی اللہ بہت اچھائیں یہ ایک ٹائر ہے اور یہ ان کے ٹائر ریمد سمیت کیا پرائز ہے یہ چاروں پچ پنہ ہزار رفے ٹھیک ہے یہ ٹائر کتنا ایک چلا ہوا ہے سر یہ تقریباً چار ایک مہینے چلا گئے ٹائر اب آپ کی نظر میں اس کی کتنی ایک لائف رہ گی ہے تقریباً سر یہ سال ایک اور چل جائے گا بس سال ایک اور چل جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو یہ ٹائر لگے میں یہ سر بہت زیادہ یوز گئے ٹائر ہے بہت زیادہ یہ ازا سٹپنی ہی لگتے ہیں سر یہ سپیر میں جو بیسے ان ریمز کی کیا پرائس ہے اور نمبر بھی بتا دیں سر یہ چودہ نمبر کا ٹائر ہے اور چودہ نمبر کا ریم ہے یہ تقریباً پنتالی سے زیادہ بے کا ٹائر ریم دونوں یہ جو پانی آلٹو آتی ہے چھ سو ساٹھ اس کے نیچے لگ کر آتے ہیں اچھا اچھا یہ اس کے سٹاک ٹائرز ہیں دی اس کے ساتھ سو گائز اس شاپ پہ آلماس آپ کو پرادو سے لے کر اور چھوٹی سے چھوٹی گاڑی تک تقریباً تمام ہی گاڑیوں کے سب ٹائرز وغیرہ ریمز وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہو جائے گا اسی طرح کی بڑی بڑی شاپسوں ہیں آپ کے شہروں میں بھی ہوں گی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جنرل آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کو کہ آپ کی گاڑی کے نیچے کون سا ٹائر بیسٹ رہے گا کیا کیا پرائس رینجز ہیں ان کی اور ریمز اسپیشلی ڈیفرنٹ ڈیزائن تھے مجھے تو بہت پساندہ ہے ویسے آلٹو 660 کے نیچے اسید کو بلیک ریم بہت پساندہ ہے مجھے بھی یہ زیادہ ایموشن والا جو ہے ایموشن آر یہ بہت پساندہ ہے مجھے لیکن اسید کو میرے حالی یہ پساندہ ہے آپ کو نہیں پساندہ ہے کون سا پساندہ ہے پساند تو یہی ہے لیکن یہ اس کے پندرہنگ ہے نہیں اسید صحیح کہہ رہے ہیں یہ پندرہنمبر ریم ہے لیکن آئی ویش کی یہ ڈیزائن ہمیں تیرہ میں مل جاتا تو بہت پیاری لگتی یہ گاڑی یہ کلر اور ڈیزائن بہت مزیک ہے دوسرا جو یہاں پہ تقریباً پہ 75000 روز یہ مجھے تو اتنا خاص نہیں لگا لیکن جن لوگوں کو شوق ہے اپنی گاڑی کو ذرا ماچو لک دینے کا اور سپورٹس کار بنانے کا تو وہ ڈرائیگ ریسز میں جیسے یوز ہوتے ہیں تو وہ میں تو کبھی یہ نہیں لگاؤں گا تھوڑا سا وزن بھی بڑھ جاتا ہے گاڑی کا مالش پہ بھی ڈیفنیٹلی اثر پڑے گا اتنا بڑا رحم اگر آپ ٹائر لگائیں گے اس پہ تینکیو سو بری مچ پور واشنگ دس ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کاسم بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن دی اس بارے میں ویڈیو کیسے لگے ضرورت آئیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی